موسیقی 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 اس نے پورے میچ کو بدل کر پلٹ کر رکھ دیا اور کیا کچھ رہا ہمارے گینبازوں کے اگر ہم بات کریں تو بمراہ کے علاوہ کسی کو وکٹ نہیں ملا کس طریقے سے دیکھتی ہیں کیا کمی رہ گئی ہمارے کھیل میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو انگلینڈ کی ٹیم کو شریع دینا چاہیے جس طریقے سے پہلے تین دن دباؤں میں رہنے کے بعد بھارت نے پہلی پاری میں بھی 132 رن کی بڑت حاصل کر لی تھی اس دباؤں میں رہنے کے بعد اور 378 رن کا انگلینڈ کی لیے یہ سب سے بڑا لکش تھا ٹیسٹ کرکٹ میں اور اتنی کامیابی سے انہوں نے اس کو حاصل کیا تو یہاں پر تعریف کرنے ہوگی کیونکہ صرف یہ شرنکھلہ نہیں نیوزیلینڈ کے خلاف جو پچھلی شرنکھلہ کلین سویپ کی انہوں نے تین زیرو سے اس میں بھی تینوں میچ میں 250 سے ادھیک کا لکش حاصل کر کے جیت درج کی ہے تو ایک جو ان کی مانسکتہ آکرامک تیوروں کے ساتھ جو تیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں خاص طور پر برینڈن میکلوم جب سے کوچ بن کر آئے ہیں اور آج میچ جیتنے کے بعد کپسان بین سٹوک نے کہا بھی کہ ہم تیسٹ کرکٹ کو کھیلنے کی نئی پریبھاشہ گڑنا چاہتے ہیں ہم نئے درشک بنانا چاہتے ہیں ہم نئے پرشنسک بنانا چاہتے ہیں ہم تیسٹ کرکٹ کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو جو بھیڑ برمنگم میں دیکھنے کو ملی آخری دن بھی بلکل ایک بہت ہی اچھا یہ میچ اور بھارت کی طرف سے کافی ساری اپنے کمیوں کی بات کی تو سٹریٹیجک اگر ہم طور پر دیکھیں تو بھی کافی کمیاں رہ گئی ایک تو جسپرید بومرہ نے بھلے ہی بطور کپسان پہلے تین دن پر بھاویت کیا ہو لیکن ان کے لئے تو یہ پہلا ہی میچ تھا اور بہت کچھ سٹیک پر تھا اس میں آخری دن جو فیلڈ کا جماورہ دیکھیں اس میں بلے باز جس آسانی سے رن بنا رہے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ سوال اٹھا کہ اتنے سارے گیپس ان کو کیسے مل گئے آرام سے رن بنانے کے لئے چوکے چھکے بھی پچاس چوکے چھکے لگیں اڑتالیس چوکے اور دو چھکے روٹ اور بیل سٹو نے اپنے پاری میں لگائے تو آپ دیکھیں بومرہ کے علاوہ کوئی بھی گیندباز نہیں چل سکا اور یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ شاردول تھاکور کو ترجی دی گئی روی چندران اشوین پر جبکہ اس طرح کی وکٹ پرستھتیاں جب ہوتی ہے اشوین کے پاس اتنی ویویدتہ ہے اور ایک کلیور برین جو چطر دماغ ہے ان کے پاس تو وہ بلے باز کے حساب سے ترنت نیا کچھ ڈالتے ہیں نیا ترکش میں ان کے تیر ہوتا ہے تو یہاں ان کے انبھاو کی کمی ضرور ٹیم کو کھلی ہے شب منگل سے پاری کی شروعات کرانے پر مجھے لگتا ہے ایک بار ٹیم پرابندھن کو پونر ویچار کرنے کی ضرورت ہوگی حنوما ویہاری ایک بار پھر موقع بھنا نہیں پائے شریہ سائیر شارٹ پیس گیند کھیل ہی نہیں پا رہے ہیں اور انہیں بھاوی کپتان جو ایک پول ہے بھاوی کپتانوں کے روپ میں جن پر ویچار کیا جارہا ہے لیکن یہاں ان کی بری طرح سے ناکامی رہی تو کل ملا کر راہل درویڑ جو اتنے پرمپرا وادی پروسس پر اتنا ان کا فوکس رہتا ہے اور ویدیشی سرزمی پر چار ٹیس میں سے تیسرا ٹیسٹ ہار چکے ہیں تو یہاں پر سوال ان سے بھی اٹھیں گے کہ کہاں پروسس میں کمی رہ گی بلکل اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلی پاری میں جو بھارت نے ایک سو باتیس رنگ کی جو بڑھت حاصل کی اس کے بعد ٹیم میں کہیں نہ کہیں کور کانفیڈنس آیا کیونکہ دوسری پاری میں جس طریقے سے ہمارے پلیئرز نے کھیلا تو وہاں سے بہت جلدی ہم سمٹ گئے دوسری پاری میں تو نشید طور پر بلے بازو نے بہت ہی نیراش کیا اور یہاں پر خاص طور پر ذکر کرنا ہوگا ویرات کولی کا ان کا اگریشن جو میدان پر ان کی آکرامت ہوتی ہے وہ اکثر بھارت کے پکش میں جاتی ہے لیکن اس بار کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جونی بیر سٹو کو جو انہوں نے پوک کیا اور اس کے بعد جس طرح سے بیر سٹو نے بلے بازی کی جیسے کی ویرین سہیواغ نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ پہلے چیتیشو اور پھجارا کی طرح کھیل رہے تھے اور جیسے ہی کولی نے پوک کیا وہ رشب پنت بن گئے تو وہ بھارت کو کہیں اس کا کھامیازہ ضرور بھگینا پڑا اور بطور بلے باز بھی آپ جس سے میچ ویننگ پرفارمنس کی امید کرتے ہیں وہ بیس رن دس رن بنا کر آؤٹ ہو جائے تو پوری ٹیم پر دباؤ بنتا ہے بلکل اور باقی اگر ہم ان دونوں کی جانی ویرسٹو کی بات کریں اور یا جو روٹ کی بات کریں جو ان کے بیچ میں ساجہ داری ہوئی ہے اور جو شد کی ساجہ داری ہے اور جو روٹ دونوں ہی ناباد رہے یہ جو ساجہ داری ہے اس کی بھی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے اس میچ کو جیتنے میں اور اب ان دونوں کو لگتا ہے عادت سی ہو چلی ہے کہ اس طریقے سے اس انداز میں انگلینڈ کو میچ جتا جائے اور روٹ نے تو جب سے کپتانی چھوڑی ہے وہ دباؤ جو ہٹا ہے وہ بہت ہی زبردست اس پوری سیریز میں سات سو سے زیادہ رن ان کے بلے کے نام ہے تو یہ فنومنل پردرشن ہے ان کا اور من آف دو سیریز بھی وہ چونے گئے ہیں تو بہت ہی تاریخ کے کابل اور بلکل جانی بیرسٹو انہوں نے اپنے اتنے اتار چڑھا آپ دیکھیں اپنے کریئر میں اور جس طرح سے انہوں نے کمبیک کیا ہے لگاتار اس میچ میں دونوں پاریوں میں انہوں نے شتک جڑا ہے اور بھارت کا گینبازی آکرمن آپ دیکھئے جسٹرید بومرہ محمد شمی دنیا کے سرکرشت گینبازوں میں سے ہے محمد سیراز بھی اچھے گینباز ہے لیکن ڈٹ کر سامنا کیا کبھی بھی اسحج نظر نہیں آئے اک کے دکھے رن بھی لیا ہے چوکٹ کے بھی لگا ہے اور ایک سمیہ پہ تو لگ رہا تھا بلکل ونڈے والے انداز میں ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ہم تو رشاپ پندھ کی پاری کو ہی ابھی نحال ہوئے جا رہے تھے اس پر ہی کیا زبردست بلنے بازی کی ہے اور روٹ اور بیر سٹو نے ایک نئی پریبھاشا گردی ٹیسٹ بلنے بازی کی تو بھارت کو بہت آتم منثن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو سب سے بڑا نقصان ہوا یہ ڈراؤ کا کہ وشو ٹیسٹ چیمپینشپ میں جو شیش دو ستانوں پہ رہنے کی جدو جہد ہے جس میں بھارت پچھلی بار دوسرے ستان پر تھا اور نیوزیلینڈ سے فائنل کھیلا تھا جو وہ ہار گیا تھا تو یہاں پر اب یہ شیش دو ستان پہ بنے رہنا بھارت کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا بلکل میں یہی آپ سے سوال کرنے والا تھا کہ دبلو ٹی سی کے پچھلی بار ہم نے فائنل کھیلا تھا تب بھارت نے ستر پتشل سے زیادہ پوائنٹس جو ہیں وہ خاصل کیے اور کھتابی مقابلے میں جگہ بنائی تھی اس کا امپیکٹ اب چونکہ زہا ہماری تھوڑی سی مشکل ہوتی دیکھ رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے بلکل بہت مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ جو فیب فور ٹیمیں ہیں سینا جن کو کہا ہے دکشن افریقہ انگلینڈ نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا یہ جو بہت ہی کم انتر ہے اور بہت ابھی بھارت کو جو آگے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا ہے بہت ہی مشکل اور کٹھن راہ بھارت کی ہوتی نظر آ رہی ہیں یہاں سے بلکل اور اگر ہم دیکھیں تو اکسسس چوالیس میں سے سیونٹی سیون پوائنٹس ہیں ابھی سویفٹی تھری پرسنٹ کے آسپاس ہمیں سکور کر پا رہے ہیں تو اب بھارت کا آگے جو ہے جبڑو ٹی سی کے فائنل میں پہنچنے کے لیے تھوڑی مشکل رہ ضرور ہو گئی ہے لیکن ابھی آگے آنے والی شنکھلاوں سے کس طرح سے پربا ہو پڑے گا اس کا دیکھیں ابھی ساری جتنی بھی ٹیموں کو کھیلنی ہے شنکھلائیں لیکن جو شروعاتی یہ بھارت کی پاس بہت سنہرا موقع تھا اچھے انک بنا لینے کا اور یہاں سے جتنی ساری ٹیمیں ہیں جو دوڑ میں لگاتار بنے ہوئے پوائنٹ دشملوں کے بات کی گنتی تک کے انتر سے فرق پڑ جاتا ہے تو نشطی طور پر بھارتی ٹیم پربندن کے لیے یہ بڑی صردتی ہے کیونکہ اگر ہم دوسرے WTC کی بات کریں تو بھارت کو بھی چھے ٹیسٹ اور کھیلیے ہیں جس میں چار آسٹریلیا کے خلاف ہے جو کی بھارت میں ہونے والا اور دو بانگلہ دیش کے خلاف جو بانگلہ دیش میں ہوگا تو اگر ہم دیکھیں کہ ٹیم انڈیا اگر سبھی چھے ٹیسٹ میٹ جیت بھی دیتی ہے تو بھی 68% کے پوائنٹ کے آس پاس رہے گا یعنی وہاں بھی بہت کانٹے کی ستھیتی رہے گی پچھلی بار ستر پرتیشت کے اوپر پہ آپ ٹاپ ٹو میں سیکنڈ نمبر پہ تھے اور اس بار دوسری ٹیموں کا بھی آپ پردرشن دیکھیں نا انگلینڈ کی ٹیم لگاتار جس فارم میں چل رہی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ ٹاپ ٹو میں سے انگلینڈ تو آپ تائے مان کر چلئے جو اس کا فارم ہے پردرشن ہے کلین سویپ نیوزیلینڈ کو کیا انڈیا سے ڈراؤ کھیلا نیوزیلینڈ پچھلی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ ویجیتا ہے اس کو ہرایا اس کے بعد نیوزیلینڈ آسٹریلیا کو آپ کم تر کر کے نہیں آت سکتے آسٹریلیا کی دعویداری ہے ہی تو بہت مشکل ہے بھارت کی راہ بلکل تو دیکھنا ہوگا کہ آگے آنے والے جو اور اب بات کرتے ہیں ہاکی کی ایف آئی ایچ مہیلہ ہاکی وشکپ میں بھارتی ٹیم کا مقابلہ آج رات آٹھ بجے چین سے ہوگا اس سے پہلے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلا گیا پہلا مقابلہ ایک ایک سے ڈراؤ رہا تھا آج کی اس میچ پر اے سنتے ہیں سپوسٹس کی یہ خاص سپورٹ اولمپک کانسے پدک ویجیتا انگلینڈ کے خلاف ایک ایک سے ڈراؤ کے دوران شاندار کھیل دکھانے والی بھارتیہ مہیلہ ٹیم اب سے کچھ دیر بعد مہیلہ ہاکی وشکپ میں چین سے مقابلہ کرے گی کپٹان اور گول کیپر سویتا پونیا کی اگوائی میں بھارت میں شاندار رکشاتمک کھیل دکھاتے ہوئے پول بی کے اپنے پہلے میچ میں رویوار کو انگلینڈ کو برابری پر روکا تھا اپ کپٹان دیپ گریس ایک کا نکی پردھان گرزیت کور اور ادیتا نے بہترین کھیل دکھایا جسے انگلینڈ کی ٹیم ساٹھ منٹ کے کھیل کے دوران ایک بھی پینلٹی کورنر حاصل نہیں کر سکی تھی ٹیم کی ایک ماتر چوب تھی نووے منٹ میں ایسابیلا پیٹر کا گول اسے چھوڑ دیا جائے تو بھارت کی رکشہ پنکتی انگلینڈ کے پریاسوں کو ناکام کرنے میں سفل رہی بھارت یہ ٹیم نے پینلٹی کورنر کو گول میں بدلنے کے ماملے میں ایک بار پھر نراش کیا اور ٹیم ساتھ پینلٹی کورنر پر صرف ایک گول کر سکی جو اٹھائیس میں منٹ میں وندنا کٹاریا نے کیا بھارت نے بھی انگلینڈ کے خلاف کئی موقعے بنائے لیکن اگرم پنکتی کے خلاف ان میں سے ادھیکانج کو بھنانے میں بھی پھل رہی فارم اور رینکنگ کو دیکھتے ہوئے دنیا کی آٹھویں نمبر کی بھارت یہ ٹیم اب اگرم پنکتی کی خامیوں کو دور کر کے دنیا کی تیروے نمبر کی ٹیم چین کو ہرانے کا پیاس کرے گی جس نے رویوار کو پول بی کے ایک انے میچ میں نیوزیلینڈ کو دو دو سے برابری پر روکا چین کے ساتھ ہوئے پچھلے دونوں مقابلے بھارت نے جیتے ہیں اومان میں آئیو جت ہوئے ایف آئی ایچ پرو لیگ مقابلے کے پہلے میچ میں چین کو ساتھ ایک سے ہرانے کے بعد بھارت نے دوسرا میچ دو ایک سے جیتا تھا نیلا ملکانیا سپورٹسکین جی ہمونہ اگر بھارت اور چین دونوں کو دیکھیں تو جو شروعاتی میچ تھے دونوں میں انہوں نے ایک طرح سے ڈراؤ کھیلا تھا بھارت نے ایک ایک سے اور چین نے بھی دو دو سے ڈراؤ کھیلا ہے تو اب سویتا پونیا کی اگوائی والی جو بھارتی ٹیم ہے وہ کس طریقے کی ذرنیتی آج بنانے والی ہے کیا کچھ پر درشن ہونے والا ہے ہمارے کھلاریوں کا دیکھیں نشت طور پر جو پہلا میچ تھا جیسے پہلے بھی ہم بات کر چکے کہ انگلینڈ کے خلاف اس پول میں بھارت کے لئے سب سے کڑی چنواتی تھی کیونکہ یہ وہی ٹیم تھی جس نے ٹوکیو اولمپک کانسی پدک کے مقابلے میں بھارت کو ہرایا تھا اور بھارت کا سپنا چوڑا تھا تو ڈرکشاتمت پردرشن بہت اچھا رہا ڈیفنس نے بہت شاندار پردرشن کیا گول کیپر سویتا پونیا نے کافی سارے اچھے امدہ سیو کیے لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر پینلٹی کارنر تبدیلی کا جو ستر ہے ہمارا وہ بہتر ہوتا تو بھارت یہ میس جیت سکتا تھا کیونکہ اس ویشو کپ کا پراروپ ایسا ہے کہ جو شیرچ ٹیم ہوگی وہ کواٹر فائنل میں جائے گی تو یہاں ڈراؤ اور جیت کا جو فرق ہے وہ کواٹر فائنل چانسز پر بہت بڑا فرق ہو سکتا ہے کیونکہ دوسرے نمبر کی ٹیم کو کروس آور کھیلنا کیونکہ پردرشن میں بھی کافی صدار آیا ہے اس کے پاس تائی کے تائی کاما جو دنیا کے نمبر ون اپنے زمانے کے گول کی پر رہے تھے ایریک چالسوات ایسا سپورٹ سٹاف ہے ان کے پاس آتم ویشوہ سے اوٹ پرو تھے ٹیم پہلا میچ جیت چکی ہے تو ویشوہ ہاکی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا میچ کے دین اگر آپ ایک گلتی بھی کرتے ہیں جیسے بھارت نے نووے منٹ میں انگلین کے خلاف کی اور اس کا خامیازہ بھکتا تو یہاں چین کی کھلاڑیوں کے خلاف بھی بھارت کو آتم مقدتہ سے بچنا ہوگا کہ رینکنگ بہت زیادہ مائنے نہیں رکھتی جب آپ کوئی بڑا ٹورنمنٹ FIH ٹورنمنٹ آپ کھیل رہے ہیں تو یہاں کناڈا جیسے نیچلی رینکنگ کی ٹیم بھی بڑی ٹیم کو ہرا دیتی ہے جاپان جیسی ٹیم ایشیا جیت جاتی ہے تو یہاں بلکل میچ کے دن تو یہ ساٹھ منٹ کا جو کھیل ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے تو یہاں سکار آتمک مان سکتا کہ ساتھ کھلاڑیوں کو درنا ہوگا بلکل اور اس کے بعد جو بھارت کا مقابلہ اب ساتھ جولائی کو رات میں گیارہ بجے ہونے والا ہے نیوزی لینڈ سے تو یہ سمیچ پر بھی ہماری نظر رہے گی کیونکہ یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو جو ورلڈ چیمپئن بناتی ہیں تو نیوزی لینڈ کی ساتھ مقابلے پر لیکن نیوزی لینڈ ٹیم اپنا پہلا میچ ہار چکی ہے چین سے اور اتنا زیادہ بڑی ٹیموں میں سے نہیں گینی جاتی ہے لیکن جیسے کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ وشو کپ ہے اور یہاں اُلٹ فیر ہوتے ہیں شہسوار بھی گر جاتے ہیں ستارے بھی زمیندوز ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہر قدم فوق فوق کر رکھنا ہے اور ایک چھوٹی سی گلتی سرکل کے بھیتر اگر بھاتی ٹیم نے کر دی تو اس کا خامیازہ بڑا ہوگا یہ ٹوکیو سے انہیں اندازہ لگ گیا ہے اور اب اسے یہ ایمسٹل ون میں دوبارہ دھوڑانا نہیں چاہیں گے بلکور تو اب بات کرتے ہیں ویمبلڈن کی ویمبلڈن ٹینس پرتیوٹا کے پورو سنگل سکوارٹر فائنل میں آشیش والیتہ پرابت سربیا کے نواغ جوکووچ کا سامنا اٹلی کے جینک سینر سے ہو رہا ہے جوکووچ اگر دیکھیں تو پہلا سٹ وہ ساتھ پانس سے ہار گئے ہیں دوسرا سٹ چل رہا ہے اور ایک انہیں میچ میں بلڈجیم کے ڈیوڈ گوفین کا مقابلہ آج رات آٹھ بجے بریٹن کے کیمرو نوری سے ہوگا مہیلا سنگلز کے کوارٹر فائنل میں جرمنی کی ٹٹ جانا ماریا کا سامنا جرمنی کی جیول نیمیر سے ہو رہا ہے دونوں ہی کھلاری ایک ایک سٹ جیت کر برابری پر چل رہے ہیں اور آج ہی چکل سٹو واکیا کی میری مسکوہ کا مقابلہ ٹونیشہ کی آنس جبیور سے ہوگا اس سمیں جو اگر ہم دیکھیں تو سب سب کی نظریں جو ہیں وہ نواغ جوکویچ جوکیشیش ویڈی ترپراتی کھلاریوں پر لگی ہوئی ہیں اور حالکہ پہلا سٹ ہار گئے ہیں کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں میں آج کو لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی نواغ جوکویچ ہے جو روزر فیڈرس جیسے کھلاری کی خلاف دو سٹ ہارنے کے بعد واپسی کی اور میچ گرین سلیم جیتا تھا انہوں نے تو واپسی کے باشا ہے اور بلکل سنیر کی یہاں تاریف کرنی پڑے گی بیس سال کے ہیں بہت عمر میں فرق ہے دونوں کھلاڑیوں کی لیکن نواغ جوکویچ کا جو فارم ہے موجودہ بہت زیادہ تینس انہوں نے کھیلی نہیں ہے وہ کورونا کے ٹکے کی وجہ سے کئی ٹورنمنٹوں میں نہیں کھیل پائے ہیں کیونکہ نواغ ٹکا لگوایا نہیں ہے تو یہاں وہ اس کمی کو ضرور پورا کرنا چاہیں گے اور ابھی پہلا ہی سیٹ ہوا ہے یہ بڑے کھلاڑی ہیں واپسی کر سکتے ہیں لیکن سنیر بھی اُلٹ فیر کر سکتے ہیں تو یہ ایک رومانچک مقابلہ اور اس بار ویمبلڈن میں کافی سارے رومانچک مقابلے دیکھنے کو مل رہے ہیں بلکل تو بہت سارے اُلٹ فیر بھی دکھائی دے رہے ہیں اور سب کی نگاہیں سمیں جو کو ویچ کے سمیچ پر لگی ہوئی ہیں اس کے تازہ اپ ڈیٹس ہم آپ کو اپنے بولٹنس میں بھی دیتے رہیں گے بھارت کی سانیا مرزا نے اپنے جوڑیدار میٹ پاوک کے ساتھ ویمبلڈن کے سیمی فائنل میں پرویش کر لیا ہے بھارتی کرویشی آئی جوڑی نے مکس ڈبلز کے کواٹر فائنل میں رومانچک جیت حاصل کی انہوں نے کل دیرہ چوتھی وریتہ پراپٹ گربییلا ڈرابو وسکی اور جان پیرز کو سیدھے سیٹوں میں ہرائے حالانکہ جیت کے لئے ویچیتہ کھلاریوں کو سنگھرش کرنا پڑا حالانکہ 35 سال کی سانیا نے پہلے ہی گوشنا کر دی ہے کہ 2022 سیزن ان کے کریئر کا آخری دورہ ہوگا سانیا مرزا نے آخری گرانڈ سلام ٹائٹل 2016 میں جیتا تھا ویسٹریلیا اوپن کے ویمنز ڈبلز ایونٹ میں چیمپن بنی تھیں 2015 میں سانیا مرزا نے ویمنز ڈبلز کھتاب بھی جیتا تھا ملز ڈبلز میں آخری گرانڈ سلام سانیا نے 2014 میں جیتا تھا اور سانیا نے سات گرانڈ سلام ٹائٹل جیتے ہیں اور اب سیمی فائنل میں مونا پرویش کر لیا ہے کس طریقے سے ان کے سفر کو دیکھتی ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے دیکھیں مشریت یوگل میں ویمنز میں یہ ان کا اب تک کا سروشش پردشن ہے یہ ان کا آخری ویمنز ہے یہ ٹینس پیشیوہ ٹینس کا ان کا آخری سال ہے اور ہر کوئی امید کر رہا ہے کہ وہ جیت کے ساتھ ویدالے اور ویمنز میں مہلا یوگل میں جب وہ بھار ہو گئی شروعاتی دور میں تو کافی نیراشا تھی لیکن اس نیراشا کو بھولتے ہوئے ڈیٹرمنیشن کے ساتھ انہوں نے مشریت یوگل میں پردشن کیا اور اب فائنل میں پہنچنے کی دہلیز پر کڑی ہے تو ہم سب یہ دعا کریں گے کہ اتنی مہان چیمپئن کھلاڑی وہ رہی ہیں ان کے کریئر کا انت بھی ایک گرینڈ سلایم کے ساتھ ہو بلکل تو ایسی کامنا ہے کہ گرینڈ سلایم وہ جیتیں اور شوتان اب سمیہ انمتی نہیں دی رہا ہے کہ ہم کچھ اور کھیل خبروں پر چرچہ کریں مونہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تمام کھیل خبروں پر وستار سے چرچہ کر دے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنواد اور آبھار شکریہ شوتان سپورٹس کین میں آج کے لئے بسے تہہے کر آپ اس کارکم کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو لاغ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ نیوزون اے آئی آر ڈاٹ ای سی ڈاٹ آئین پر کل شام سات بچ کر بیس منٹ پر دوبارہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ ازازت دیجئے اپنے ہوسٹ و دو سدھار سنگھ کو تک تک کے لئے نمسکار شبرا دری